اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین سردی کا موسم ہے سردی کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے اور ایسے میں سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سوائٹرز گرم جرسیاں جاکٹس اور خاص طور پر جو گرم شالز ہیں اس کی کافی مانگ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے میں نے بھی شال اور رکھی ہے یہ آپ شال دیکھ سکتے ہیں یہ جھنگ میں تیار کی گئی ہے وول کے اگر بات کریں تو وول کی جو چادر ہے اس کی کافی زیادہ مانگ ہے اور وول کی چادریں جھنگ شہر میں تیار کی جاتی ہیں اس وقت میں موجود ہوں ایک فیکٹری میں یہاں پر جو ہے وہ وول کی چادریں اور دیگر چادریں جو ہے وہ یہاں پر ان کی چادریں اور مختلف اقسام کی چادریں یہاں پر جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہیں یہاں پر میرے آپ جو ہے وہ بیک گرونڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فیکٹری ہے جہاں سے شادریں شالز جو ہیں وہ گرم وہ تیار کی جاتی ہیں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ گرم جو شالز ہیں یہ کیسے تیار ہوتی ہیں کتنے روپے میں ہوتی ہیں اور یہاں پر کتنا وقت لگتا ہے ایک شالز کو تیار کرنے میں جو ہے وہ قریب 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اور یہاں پر جو کاریگر اس کام سے وابستہ ہیں وہ کئی سال سے یہی کام کر رہے ہیں اور گرم شالز بنانے میں جھنگ جو ہے وہ شہر کافی آگے ہے یہاں سے تیار جو گرم شالز ہیں وہ اندرونے ملک بھی جو ہے وہ فروخت ہوتی ہیں جبکہ بیرونے ملک بھی جو ہے اس کی کافی زیادہ مانگ ہے تو یہاں پر جو کاریگر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور یہ شالز کیسے تیار ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ جو ہیں وہ یہاں بھائی موجود ہیں جو ان سے بات کریں گے یہ کاریگر ہیں یہ کافی عرصے سے چادریں جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں یہاں پہ اچھا مجھے بتایا کہ کتنا وقت لگتا ہے کیسے تیار ہوتی ہیں اور یہ مختلف کلرز میں کیسے تیار کرتے ہیں آپ لوگ چادریں یہ تقریب 20-25 میرے میں تیار ہو جاتی ہے واؤ اچھا اور یہ کیسے تیار مطلب اس میں کلرز کیسے اس میں شامل کرتے ہیں مختلف کلرز کی کیسے تیار کرتے ہیں اور اس میں مطلب اس کی جو قیمت ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ یہاں تیار ہو کے فیصلہ بات جاتی ہے وہاں پھر آ کے پھر ہم یہاں کارٹ کے بیجھ دیں یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آپ لوگ تیار کرتے ہیں جو مختلف شہروں کو یہاں پر ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں سے آگے جو ہیں وہ مختلف جگہ پر مطلب سیل کی جاتی ہیں مختلف ریٹس کے حساب سے سیل کی جاتی ہیں ویسے یہاں پر جب میں پہنچا تو یہاں پر میری بات ہوئی تو یہاں پر میں آپ کو دیا دکھاؤں گا جو سٹرالز لگیں وہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر بھی بات کریں گے اور یہاں پر ہم نے آ کے دیکھا یہاں پر قریب ایک ہزار روپے سے جو ہے وہ سٹارٹنگ ہے ایک ہزار سے لے کر جو ہے وہ یہاں پر دو ہزار تک جو ہے وہ پر جو ہے وہ چادر کے یہاں سے مطلب اس میں فروخت کی جاتی ہے اور باقی آگے یہ وہ چادر میں نے اس وقت اور رکھی ہے یہ قریب جو ہے وہ ایک ہزار روپے کی چادر ہے لیکن یہی چادریں جب باہر جاتی ہیں مختلف شہروں میں جاتے جو لوگ یہاں سے خرید کر لے کر جاتے ہیں جو مارکیٹس کے لوگ جو بزنسمنز یہاں سے کاروبار کے اس کاروبار سے جڑے جو افراد لے کر جاتے ہیں وہ آگے اپنے جو مختلف کمپنیز ہیں وہ اپنے برینڈز کے حساب سے جو ہے وہ اپنے سے فروخت کرتے ہیں اور اس میں تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تک بھی دس ہزار روپے تک بھی جو ہیں یہ گرم شالز جو ہیں وہ فروخت کی جاتی ہیں ناظرین مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ جھنگ میں بہت ہی کم ریٹ میں چادریں دستیاب ہیں اور یہاں پر اس مہنگائی کے دور میں آٹھ سو سے لے کر جو ہے وہ دو ہزار روپے تک اچھی گرم شالز جو ہیں وہ ملتی ہیں میں ایسے ایک اسٹرال میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے وہ مختلف یہاں پر چادریں موجود ہیں یہاں پر لگائی گئی ہیں چادریں اور یہاں سے پھول کی شالز ہے اور یہاں پر مختلف اکسام کی شالز ہیں اور بہت ہی کم ریٹس ہیں جن میں یہاں پر جو ہیں وہ فروخت کے لیے موجود ہیں تو یہاں ہم آئے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے گرم شالز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں اس کی مہنگ میں جو ہے وہ سردی میں خاص اور پر جو ہے وہ کافی اضافہ ہو جاتا ہے خواتین مرد دونوں ہی جو ہیں وہ گرم شالز جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور گرمی جو سردی کی جو شتت ہوتی ہے اس کا احساس کرنے کے لیے سردی سے بچنے کے لیے جو ہیں وہ گرم شالز خاص اور پر پجاب میں کے پی کے میں پروجستان میں بہت زیادہ جو ہیں وہ اس کی ماغ ہے تو ناظرین مجھے اجازت دیں ویڈیو حوالے سے اپنی رائے کا احساس جو ہے وہ لازمی کی جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ